اسلام علیکم میں ہوں قاسم ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ دو ہزار اکیس اور انگلینڈ کا دورہ پاکستان کے لئے پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ ممکنہ طور پر کیا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے کافی امپورٹنڈ انفورمیشن باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اوپننگ بیٹسمنز کی بات کرتے ہیں تو محمد رزوان اور بابا رازم ایک عرصہ دراز سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید یہی ہے یہی دونوں پلیئرز آسٹریلیا میں بھی اوپننگ کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اگر بابر مزید فلاپ ہوتے ہیں انگلینڈ کے دورے پاکستان کے اوپر جس میں سات ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جانے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ بابر ورنڈون پر آ جائیں تو کسی سپیشل اوپنر سے اوپننگ کروائے جائے بہرحال محمد رزوان اور بابا رازم یہ دو اوپنر اس کے ساتھ تیسرین اوپنر کو بھی شامل کیا جائے گا مقابلہ ہوگا تین پلیج کے دورمان فخر زمان شان مسعود اور شرجیل خان ان تین میں سے دو کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور ایک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے قوی مقان یہ ہے کہ شان مسعود جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر فخر کی فارم نہیں ہے میرے خیال سے شامل نہیں کرنا چاہیے اگر شان مسعود اور شرجیل خان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کس کو چوز کیا جائے شرجیل خان کے پاس پاور زیادہ ہے میرے خیال سے شرجیل بیسٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد میڈل اوڈر کو دیکھتے ہیں تو شوئی ملی کو لازمان شامل کرنا چاہیے کرکٹ کی بک میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کرکٹ کی بک میں عمر میار ہے بلکہ پرفارمیس میار ہے صلاحیت میار ہے فیٹنس میار ہے تو پھر شوئی ملی کو شامل لازمان کر لینا چاہیے اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے بے شک شوئی ملی کے آسٹریلیا میں ایوریج دینا کی ہے لیکن پھر بھی ایکسپیرینس ہے اب میں پہلے والے شوئی ملی میں فرق ہے اب والے شوئی ملی زیادہ اچھا میں رکھے ہیں نمبر پانچ کے اوپر افتیخار احمد آسٹریلیا میں اچھا کھیلے ہیں افتیخار احمد اور اچھے پلیئر ہیں اگر ان کو کانفیڈنس دیا جائے ملی اچھا نظر آتے ہیں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پاس اتنی چوائسز بھی نہیں ہے کہ کسی اور کو اٹھا کے شامل کر لیں پھر اس کے بعد خوش دل شاہ ہیں آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اچھے ہیں پاور ہٹر ہیں خوش دل شاہ کیونکہ ملتان کی خلاف دیکھا ہے کہ اچھا سیچویشن کو ہنڈل کرتے ہیں خوش دل شاہ کو کھلانا لازمی چاہیے شامل لازمی کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آصف علی پاور لیٹر ہے چھکا مار بیٹسمن ہے کبھی کبھار ایمپورٹر میچز میں کام آ سکتے ہیں ایسے پلیئر جو ہوتے ہیں یہ ایمپورٹر میچز میں ہی چلتے ہیں جتنا میچ اہم ہوتا ہے اتنا چلنے کا ان کا چانس زیادہ ہوتا ہے سمٹائز ان کا ایک چھکا جو ہے نا اس سینچری کے برابر ہو جاتا ہے تو آصف علی کو شامل کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد حیدر علی اچھے ٹی ٹوٹی پلیئر ہیں ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے فیصلہ بات میں کریں کہ آصف علی پلینگ لیون میں کھیل لیں گے یا حیدر علی سکوار بھی ہونے چاہیے ایک آزافی بیٹسمن شامل کر لینا چاہیے اس کے بعد سپین بولرز شاداب اور نواز یہ دو شاداب وائز کپتان بھی ہوں گے اور گیارہ پر پھر محمد وسیم جونئر بوننگ آلونڈر فارس بولرز ہیں تو بارہ پر شاہین شاہ فریدی تیرہ پر نسیم شاہ چودہ پر حارس راؤف اور پندرہ پر حسنین اور دھانی دونوں میں سے مشکل ہے کہ کس کو شامل کر دیا جائے حسنین کو یا شانواز دھانی کو میرے خیال سے پیس کو دیکھا جائے تو حسنین بیسٹ ہے ویری ایشن کو دیکھا جائے دھانی بیسٹ ہیں جو بہتر لگتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ کی کیا رہے ضرور بتائیے گا چینل پر نئی ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے لائک بھی کیجئے اللہ حافظ